ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کرتا ہے ان کے گھروں سے ایسی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دیتا ہے ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ اپس میں لڑا کر نشان عبرت بنا دیتا ہے چاہے ہلکے ہو چاہے بوجل ہو چاہے اولاد کا بوجھ ہو چاہے والدین کا بوجھ ہو چاہے بھوکے ہو چاہے ننگے ہو چاہے لباس ہو یا نہ ہو چاہے رہنے کی جگہ ہو یا نہ ہو چاہے حفاظت کا انتظام ہو یا نہ ہو چاہے قدم ٹوٹے ہو یا ثابت ہو پہنچو پھر تم ہوتے کون ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر نہ آنے والے ان لوگ سمجھتے ہو کہ میں کوئی افسر ہوں میں کوئی دولت مند ہوں یا میری کوئی نہ ہے یا میں کوئی آرمی چیف ہوں میں کوئی سیاست دان ہوں تو انتظار کرو ایک دن دو دن رہ گئے ہیں اس جنوری میں جس میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے دیکھو پھر تمہارے اوپر کیسے آسمان سے آگ برستی ہے کیسے زمین سے آگ بھوٹتی ہے کیسے ایک دوسرے کی گردنیں پھر تم لوگ کاٹتے ہو بلاو اپنے ولیوں کو بلاو اپنے قبر والوں کو بلاو سب کو اللہ کا عذاب آ چکا آ چکا آ چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی دیکھیں جب کوئی بھی آپ کو دعوت پر بلاتا ہے کہ آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت قبول کرے دعوت پر بلائے حق نہیں کہا دعوت پر قبول کرے حق تو آپ کو آپ کا مسلمان بھائی دعوت پر بلاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے آپ کا کیا بنتا ہے پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ اپنے حق پورا کرنا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا حق ادا کریں کہ اس کی دعوت پر جا کر کھانا کھائیں بشرت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھا مخلص بھائی ہے آپ کا ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی منافق آدمی ہے یا کوئی شرارت اس نے کرنی ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں پھر تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی مولے کا کانسلر بلائے دعوت پر تو پھر تو آپ آگے باگے جاتے ہیں کل ہمارا کوئی کام بھی کرے گا اور آپ کو کوئی نازم بلالے تو پھر کہیں جی نازم نے بندہ بیجیا مجھے بلانے کے لیے واہ اس کا مطلب ہے میری بڑی ویلیو ہے اور پھر کوئی منسٹر بلالے آپ کو نام لے کے کہے کہ جی حضر بھئی آجائیں فواد خان آجو حریرہ آجو فلان فلان آجو بندہ بھیج دے انیویٹیشن بھیج دے فون کر دے میسج کروائے نام کے ساتھ بعد میں پوچھے بھی کہ فلان آیا یا فلان نہیں آیا تو پھر بندے کی کیا عالت ہوتی ہے بندہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمجھتا لیکن ایک ہے کہ اللہ ہمیں ہر نماز میں بلاتا ہے صبح و دوپیر شام رات پانچ دفعہ دن میں چلیں ہمیں سن سن کی عادت ہوگی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ بلا رہا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہابہ کو بلایا تھا کہ آو اللہ بلا رہا ہے دعوت کھالو مال غنیمت تو ملے گا ملے گا دنیا کی دعوت تو ملے گی ملے گی لیکن اگر شہادت نصیب ہو گئی تو جنت کا وعدہ ہے ایک دعوت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اس دعوت میں آنے والا کوئی ابو حرارہ بنا کوئی عباس علمدار بنا کوئی حمزہ بنا کوئی ابو بکر بنا کوئی عمر بنا اور اس دعوت پہ نہ آنے والا یا بعد میں اس دعوت کو اچھا نہ سمجھنے والا اس وقت میں بھی ابو لہب بنا ابو جہل بنا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دعوت دیتے تھے جب پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ریاست مدینہ میں بھی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے بھی بلاتے تھے ازان دی جاتی تھی کوئی کھلم کھلا منافقی ہو جس کا پتا ہو کہ منافق ہے اس کو بھی پتا ہو کہ مہرابی سب کو پتا ہے کہ میں منافق ہوں وہ ہی اتنی جرت کر سکتا تھا کہ نماز میں نہ آئے یا دیر سے آئے ورنہ نارمل منافق کی بھی عمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ازان دی جائے بھلایا جائے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کانوں میں پڑے اور کوئی مسجد تک نہ آئے لیکن ایک سیچوئیشن اور بھی دیکھیں کہ کوئی ادارہ ہے کوئی ارگنیزیشن ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی ٹی پارٹی رکھ لیں ڈینر رکھیں اور وہ کہیں کہ جی آئیں کھانا کھانا ہے تو آپ تو چل چل کے جائیں ٹھیک ہے اور بھاگ بھاگ کے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسے ہو یہ والی بات سن لیں کہ ایسے ہو کہ کوئی ادارہ ہے آپ کے ارگنیزیشن ہے سواری اس نے پروائیڈ کرنی ہے فیول اس نے پروائیڈ کرنا ہے گاڑی مٹسائیکل جو بھی آپ کو دینا ہے وہ اس کے ذمہ ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے کھانے کے لیے وہاں کھانا پینا سب کچھ ان کے ذمہ ہے سیکیورٹی اس کے ذمہ ہے سب کچھ ہے اور گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے اور آپ نہ جائیں تو آپ کی بے وکوفی ہے لیکن اگر آپ کو بھلایا جائے لیکن سواری نہ بھیجی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے تو سواری آتی تھی آپ بھلایا جاتا ہے ایک دو دفعہ میں نہیں گئے آپ سواری نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی آپ کے رینکس میں گھڑ بڑھونے لگ گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آستہ آستہ نہ آپ کو انویٹیشن آئے نہ آپ کے لیے سواری آئے ایک بات یہ تھی کہ کسی وقت میں ہم ہر مسجد سے ان ازان سنتے تھے اور ہم نے بڑھوں کو سنایا کہتے ہوئے کہ جی ادھر سے بھی آواز آتی ہے ادھر سے بھی آتی ہے ادھر سے بھی آتی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی وابی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کس طرف جائیں تو ہم کہیں بھی نہیں جاتے چلو ٹھیک ہے بہانہ تھا جو بھی بات تھی لیکن اب جب کہ پتہ چل گیا جن لوگوں کو پتہ چل گیا پہلے تو وہ سن لیں نا ان کو پتہ ہے یہ جو مان رہے ہیں کہ سات لاکھ سال سے انسان جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے زمین پر موجود ہے وہ ہمارے کندوں پر پڑ گئی ہے جن کو پتہ ہے جن کو ابھی نہیں پتہ ان کو تو چھوڑ دے جن کو معلوم ہو گیا ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے ان لوگوں کو تو زیادہ کلیر ہوتا ہے نا کہ یہ جو سواری بھیجی جاتی ہے یہ وہ دعوت دینے والا ہی بھیجتا ہے جس کی دعوت پہ ہم جا رہے ہیں میری سواری میں فیول ہے وہ بھی وہی بھیجتا ہے جس نے مجھے دعوت پہ بھلایا ہے پیچھے سے میرے بچوں کا بھی اسی نے خیال رکھنا ہے کہ جس نے مجھے دعوت پہ بھلایا ہے لیکن اگر میرے دل میں کوئی گڑ بڑ ہے مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہے صحیح سے تو پھر یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ دعوت ہی دینا وہ چھوڑ دے پھر یہ نہ ہو کہ وہ دن بھی آ جائے کہ آپ آنا چاہیں اور وہ آپ کو نہ آنے دے تو مجھے بڑا میری عقل یہ بات قبول ہی نہیں کرتی بلکل میری عقل میں یہ بات نہیں آتی پتہ نہیں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ مانتے ہیں آپ کو سمجھ ہے کہ امام المادی آ چکے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مل لیا سن لیا اور پھر مجھے فکر ہوتی ہے کہ میری فلان دن ڈیوٹی ہے میری فلان دن جوب ہے اور اچھا جوب بھی اکثر ایسی ہوتی ہیں کم ہی کہیں ہوتا ہے کہ بھئی دیر سویر ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نکال ہی دیں گے ختم ہی ہو جائے گا بہت کم ایسے ہوتا ہے چاہ سرکاری دارے ہوں پرائیویٹ دارے ہوں ایسے تو نہیں کوئی غلام تو نہیں کسی نے بنا کے رکھا ہو نہیں ہے نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ آئی نہیں سکتے بالکل نائنٹی نائن پرسنٹ یہی ہے کہ بھئی چلو ایک دن کی آدھے گھنٹے کی ایک گھنٹے کی جو مجھے ملنی ہے وہ نہ کہیں رہ جائے زیادہ تر جگہوں پہ یہ ایشو ہوتا ہے تو میری اکل یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی میری سمجھ بھی نہیں بات آتی کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں ہم لوگ تو بہرحال اب جب ہمیں پتہ ہے کہ جنوری بلکل قریب آ گیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیز غزب غصہ بلکل ایج پہ آیا وہ ہے والکینو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اس وقت میں ہم اس معاملے میں سستی کریں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو مخلص ترین ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ جمع ہوں بار بار ملیں اور یا اللہ جن کے دل میں تھوڑی کھوٹ ہے یا اللہ ان کا کھوٹ صاف کر دے وہ جمع ہوں بار بار ملیں اور امام المہدی کے اللہ کے رستے میں دست و بازو بنیں لیکن یا اللہ جو جان بوجھ کے منافق ہیں جان بوجھ کے جو منافق ہیں یا اللہ ان کو ایکسپوز کر دے ہماری ان سے جان چھڑا دے ان کی ہم سے جان چھڑا دے اور اس کے بعد جو عوام کی بات ہے عوام کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جو لوگ ابھی تک تو کنفیوز ہیں کلیر نہیں ہے وہ اب وقت آ گیا ہے کہ استخارہ کر لیں دیر نہ کریں یہ نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اشارے پہ جب گاڑی کو بائیک کو آپ کے روک لیتے ہیں اور وہ آپ سے کہیں کہ جی کپی دکھائیں لیسنس دکھائیں تو آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا لیسنس بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ اشارہ توڑ دیں اور وہ آپ کو کہیں کہ آپ مجھے تو آپ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اشارہ توڑنے پر سزا ہوتی ہے آپ کو بندہ قتل کر دیں اللہ نہ کرے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کو فانسی نہیں ہوگی وہ آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بندہ کو مارنے سے فانسی کے سزا ہوتی ہے تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کا کام ہے ادخلو فی السلمی کافہ اللہ کے دین میں پورا کا پورا داخل ہو جائے اور جب اللہ تعالی کا حکم آ جائے تو پھر تسلیم کر لے اسلام نام ایمان نے کا ہے یا ایو اللہ زینہ آمنوں آمنوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کر چکے اب ایمان لا کے دکھاؤ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی تو کوئی تمہیں جوب پہ مسئلہ نہیں ہوگا اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی بیوی تم سے نہیں لڑے گی تم کیا سمجھتے ہو کہ اینڈ ٹائم پہ بچے کوئی نہ کوئی ایشو نہیں کر دیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری گاڑی کا ٹائر پینچر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگے کیا تم نے خدا سمجھا ہے خود کو یہ خدا کی شان ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کوئی کتائی نہیں ہے وہ مکمل ہے کسی کی جرت نہیں ہے اوقات نہیں ہے کہ اس کے سامنے بات بھی کر سکے کسی کی جرت اور اوقات نہیں ہے کہ اس کے سامنے چون بھی کر سکے اس کی اجازت کے بغیر اس کی شان ہے کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو وہ آزمائے جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کا ان کو آزمائے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کی ٹون دیکھیں کیا سمجھ رکھا ہے یہ ترجمہ ہے اس کا آیت کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جیسے ہم آپس میں کسی لینگویج میں بات کرتے ہیں کسی کو تڑی لگانے کے لیے وہ ٹون ہے اللہ کی حساب سے ورڈ آپ کو خود بھی سمجھ جانا چاہیے کیا لوگوں نے یہ ساب لگا رکھا ہے ترک کر دیے جائیں گے کہ ہم چھوڑ دیں گے انہیں یہ ٹون ہے اللہ کی سلینگ میں سمجھیں تو تڑی لگا رہا ہے اللہ تعالی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لیا ہے لوگوں نے کیا ساب لگا رکھا ہے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمائیا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تَاکِ ہمیں پتا چل جائے کون سچ بولتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چل جائے سبت ہو جائے اللہ کو پتا ہوتا ہے سبت ہو جائے کہ جھوڑ بولنے والا کون ہے اور یہ ایسے چیک ہوتا ہے پتا چلتا ہے جب اللہ تعالی بلاتا ہے کسی کام پر ابھی تو اللہ تعالی نے ہم سے جانے نہیں مانگی ابھی تو اللہ تعالی نے ہم سے مال نہیں مانگا ابھی تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ اپنی آنکھیں قربان کرو جو تم دعویٰ کرتے تھے کہ پلکیں بچھا دیں گے آنکھیں بچھا دیں گے قدموں میں بیٹھ جائیں گے جسم چورا چورا کر کے رسول اللہ کے رستے میں بچھا دیں گے ابھی تو اللہ نے ہم سے وہ دعویٰ مانگا ہی نہیں ہے ابھی تو کیا سو ربے کا پٹرول لگانے آدھا گھنٹا نکالنے یہی معاملہ شروع میں یہی معاملہ شروع میں صحابہ کے ساتھ تھا شروع میں کچھ نہیں مانگا صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا صحابہ سے مانگا تھا جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا تھا کوئنوں پر لٹایا جاتا تھا جو اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا شرمگاہ میں برچہ مارا گیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے سمیت شہید کر دی گئیں ان کے عزمائش اسی وقت شروع ہو گئی تھی ہمیں تو اللہ تعالی کرسیوں پر بٹھاتا ہے ہمیں تو اللہ تعالی بہترین ایسی ایٹر والی گاڑیوں میں لاتا ہے ہمارے تو گھوڑے ایسے ہیں کہ صحابہ دیکھ لیں تو صحابہ حیران ہو جائیں کہ یا اللہ تُو نے ان کو کیا دیا ہے جب ان کا گھوڑا ایٹ مار کے ایک قدم چلتا ہوگا ہمارا گھوڑا وہ سفر تیہ کر جاتا ہے جو ان کے ایک قدم پر ہوتا تھا اللہ تعالی نے ہمیں ایسی سہولیات دی ہیں ہمارے کھانے ایسے ہیں جو پچھلے لوگوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے ایسی ایسی سہولیات منو سلوہ بنی اسرائیل کے اوپر اترتا تھا تمہارے اوپر اترتا ہے کہ نہیں اترتا بتاؤ جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تمہارا معاملہ اور بنی اسرائیل کا معاملہ حض و نال بن نال ایسے ہی ہے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں جیسے کہ تم شیشے میں کوئی چیز دیکھتی ہو بالکل ویسے ہی ہوگا ان بھی منو سلوہ اترتا تھا بتاؤ تمہارے پر اترتا ہے کہ نہیں بتاؤ نا اترتا ہے کہاں اترا ہے دکھاؤ کیسے آج ہر چیز منو سلوہ ہے بیکریوں سے جو تم کیک لیتے ہو جو تم چیزیں پیکٹس میں لیتے ہو کیسے نہ تم نے آلو لیے نہ تم نے چھیلے نہ مسالہ لگایا دس روپے جیب سے نکالے منو سلوہ بنا بنایا جنت کا کھانا تم نے لے لیا یہ کہاں سے آرہا ہے کہیں سے آلو نکلے کسی نے بیجے کسی نے کٹے وہ فیکٹریوں میں پہنچائے ان کو تلا گیا ان کو پریزرف کیا گیا تم تک پہنچایا گیا نہ تو کوئی محنت نہیں کی اور وہ جو دس روپے کے لیے ہیں وہ بھی اللہ نے تمہیں دیا تھے سمارٹ فون ہر بندے کی جیب میں ایک بٹن دوباؤ دنیا کا کون سا کھانا ہے جو تمہیں یہاں پہ ابھی نہیں آ جائے گا منو سلوہ ان کا شاید اس سے کم ہی ہو جو آج ہم سب کو مل رہا ہے جتنی زیادہ نعمت ہوتی ہے اتنی زیادہ عزمائش ہوتی ہے حسب الناساں یترکو آئیں یقولو آمنہ وہ ہم لا یفتنون تو کیا سمجھ رہے ہیں اتنی زیادہ جتنی نعمت ہوتی ہے اتنی عزمائش ہوتی ہے تو اتنی نعمتوں کی عزمائش نہیں ہوگی مرضیاں کرتے پھریں گے جب پتا چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو گیا ہے جب حکم آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گلیشئر پہ گزٹ کر جانا پڑے تو قرآن کی آیت سورہ توبہ کی تمہیں نظر نہیں آتی این فی رو خفاف و مسیقالہ چاہے حلکے ہو چاہے بوجل ہو چاہے اولاد کا بوجھ ہو چاہے والدین کا بوجھ ہو چاہے بھوکے ہو چاہے ننگے ہو چاہے لباس ہو یا نہ ہو چاہے رہنے کی جگہ ہو یا نہ ہو چاہے حفاظت کا انتظام ہو یا نہ ہو چاہے قدم ٹوٹے ہو یا ثابت ہو پہنچو پھر تم ہوتے کون ہو جتنا مرضی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہے میری اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ کا حکم آئے اللہ کی دعوت آئے اور میں اپنے جگہ پر بیٹھا رہا ہوں ایک لمحے کے لئے بھی بیٹھا رہا ہوں ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کرتا ہے ان کے گھروں سے ایسی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دیتا ہے ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ اپس میں لڑا کر نشانِ عبرت بنا دیتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ نکل پڑو تو کس کی جرد ہے کہ اپنے قدموں پہ بیٹھا رہے ایسی قوموں کے اوپر آسمان سے آگ برستی ہے زمین سے لاوہ نکلتا ہے اپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اب بھی اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں کوئی افسر ہوں میں کوئی دولت مند ہوں یا میری کوئی انا ہے یا میں کوئی آرمی چیف ہوں میں کوئی سیاست دان ہوں تو انتظار کرو ایک دن دو دن رہ گئے ہیں اس جنوری میں جس میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے دیکھو پھر تمہارے اوپر کیسے آسمان سے آگ برستی ہے کیسے زمین سے آگ بھوٹتی ہے کیسے ایک دوسرے کی گردنیں پھر تم لوگ کارتے ہو پھر دعوے کرتے رہنا کہ یا رسول اللہ مدد کو آؤ یا رسول اللہ دعا قبول کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہوتے تو کہہ دیتے ہیں اے اللہ ان کے اوپر پہاڑ گرا دے کہ یہ مجھ سے مدد بانتے ہیں یا اللہ تیرے سوا بلاو اپنے ولیوں کو بلاو اپنے قبر والوں کو بلاو سب کو اللہ کا عذاب آ چکا آ چکا آ چکا اب بھی اگر نہیں سمجھتے تو میں یا اللہ بری ان سب سے جو اس دعوت پر نہیں آتے یا اللہ میری طرف سے نشان عبرت بنا دے چاہے میری سابقہ بیوی ہو چاہے میرا باپ ہو چاہے میرا بھائی ہو باقی عوام تیرے حوالے اقول قول لہذا واستغفر اللہ لیکم والحسان المسلمین والمسلمات والصلاة والسلام اللہ سیدنا